بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو بائی چینل کوکنج ویز ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیرو آفیس ہی ہوں گے اللہ تعالی آپ کو صدا ہو شروع باد رکھے تو ویرز آج ہم بنائیں چاہے ہیں انار کا جوس دو طرح سے انار کا جوس بنائیں گے بہت ہی آپ کو مزا آنے والا ہے شاید آپ نے ریسیپی پہلے ٹرائے نہ کی ہو تو انشاءاللہ جب آپ نے ریسیپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا دو طرح سے انار کا جوس کیسے ریڈی ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے انار کے فائد آپ سے شیئر کرتے چلو ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انار کو جنت کا پھل کہا گیا ہے یہ بہت ہی ملزیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فائدہ مند بھی ہے ہمارے لئے بہت ہیلپ فل ہے ہماری ہیلس کے لئے ہون کی کمی کو پورا کرتا ہے جس کے اندر وائر اپن سیری بھی ہے اور یہ ہمارے ذہنی طرح کو کام کرنے کے لئے اور ہمیشہ کے لئے جوان رکھنے کے لئے بھی ہماری بہت مدد کرتا ہے تو ویورز یہ دو طرح کے انار کے جوس کیسے ریڈی ہوں گے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ہم پر ریکویسٹ رکھیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بھر آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے جو فری آف کوسٹ ہے ویورز آج کل انار کا موسم بھی ہے اور اس طرح کے بڑے مددار سے انار آپ کو ایزیلی بہت کم قیمت پر دستیاب بھی ہیں تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اتنے زیادہ اس کے فائد ہیں تو اس کا دوس منائیں پیئیں اور ہو بھی انجوائے کریں پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انار نکال لیں میں ان کو دھوکے میں نے چھلے میں ڈال دیا تاکہ یہ بلکل نئے اور کلین ہو جائیں یہ دیکھیں کتنے بیوٹیفل لگ رہے ہیں بلکل ریڈ سے انار ہیں اسی طرح ہمارے ہون کو بھی بلکل ریڈ اور تلو تازہ کرنے میں مدد دیں گے دو سائز آپ کو پیچھے انار کے نظر آ رہے ہیں اسی سائز کے میں نے دو انار لے لیے ہیں ہم دو گلاس جوس ریڈ کریں گے ایک گلاس ہم ریڈ کریں گے سپرائٹ کے ساتھ اور دوسرا بھی ریڈ کریں گے تو چلیے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم بڑی آسانی سے ریڈ کرنے والے ہیں بلینڈر میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا انار بھی ویسٹ نہیں ہوگا اگر ہم دوسری گاڑے والی مشین میں انار کو ڈال کے اس کا جوس بنائے تو ویسٹ بھی ہو سکتا ہے تو بیس طریقہ یہی ہے اور یہی آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ بلینڈر کے استعمال کریں کچھ لوگ انار سے اس لیے آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ خٹا ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ریڈ انار ہے لال قسم کا جو انار ہم یوز کرتے ہیں وہ عمومان تھوڑا سا توڑشی ہوتا ہے تو اس خٹائی کو دور کرنے کے لیے تاکہ گلے بھی نہ حراب ہوں تو میں تھوڑا سا شوگر کا یوز کروں گی لیکن یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اگر سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ 3 ٹی بل سپون لیڈیون شوگر جو اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں سالٹ سالٹ میں لیڈیون بلیک سالٹ کالا نمک ہے یہ اگر آپ کے پاس کالا نمک افیلیبل نہیں ہے تو آپ وائٹ نمک بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں 1 ٹی سپون کے قریب لیڈیون کالا نمک اس کو فلیور سو دنانے کے لیے تو تھوڑا سامریس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں وارٹر تقریباً ہاف کپ کے قریب تو چلیے اب ہم اس کو کرتے ہیں بلینڈ کبھی جیوی اور جوت ہو چکا ہے ریڈی کہ دیکھیں کتنا ٹیس فول کتنا مزدار سا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو چاند دیتے ہیں ایک چلنے کے بدد سے بسم لائے رہا چھالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اکثر بیچ پیرا سپرٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کو کھانے میں دشواری بھی پیش آتی ہے انار کھانے سکتے ہیں ان بیجوں کی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ یہی طریقہ ہے کہ جوز بنائیں اور ہو بھینجوائے کریں بہت ہی ونڈر فل بہت ہی ٹیس فل یہ جوز ریڈی ہوئے ایک سٹا بیچ ہم نے کر لیا سپرٹ اور جوز کو الگ کر لیا تو چلیے اب ہمیں اس کو ڈالتے ہیں گلاس میں تو یہ دیکھیں بھی کتنا مددار سا یمی سا جوز ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھو پہ آسانی ہم نے دو گلاس ریڈی کر لیے ایک گلاس ہم فل بھر لیں گے اور ایک ہاف جو ہم نے ہاف گلاس رکھا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں سپرائٹ کوئی بھی بیٹ سوڈا آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بسم اللہ ہم نے کتنی جلدی کتنی مددار سی دونوں طرح کے جوز سیڈی کر لیا ہیں آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور فیڈبیک بھی دینا ہے کہ آپ کو مجھے ریسی پی کیسی لگی تو جلدی سے جائیے انار حریدی اور بنائیے اور اپنی صحت کا خوب خیار رکھئے اپنا بہو ساہیہ رکھے گا مجھے بھی دعاو میں آ رکھے گا اللہ حافظ